کوئی سورج کو آزادی ہوگی تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ہوگی جو یہاں ہاتھ باندھا چاہے یہاں ہاتھ باندھے جو ہاتھ کھول کر پڑھنا چاہے ہاتھ کھولے زیر ناب باندھا چاہے زیر ناب باندھے کوئی کسی اوپر جبر نہیں ہوگا کوئی سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ کھولنا چاہتا ہے کوئی دس پندرہ بردباد کھولو بھائی تو اپنی فقہ کے مطابق لیکن یہ ہے کہ جو ملکی نظام ہوگا وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا اور اس میں قانون سادی ہوگی جو اصل جو لیجسلیچر ہے وہ کرے گی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کوئی چیز کتاب و سنت کی نفی کر رہی ہے تب وہ ختم ہوگی ورنہ نہیں محمد تاہر صاحب آپ نے سلام کیا یا آپ تاہر صاحب ہیں تاہر صاحب نہیں ہے ہے پاکستان کا شیعہ رافضی طولہ خلفاء راشدین کی خلافت کا منکر ہے ہمارے ہاں تو ایک شیعہ علم دین نے آ کر کہا تھا ہم نظام خلافت کی تاہید کرتے ہیں سید حادی نقوی وہ چونکہ شیعہ مولوی نہیں ہے ویسے مولوی ہے ام کے فارغ ہیں لیکن وہ آرکیٹیکٹ ہیں وہ آئے ہمارے ہاں انہوں نے خطبہ دیا انہوں نے کہا ہم نظام خلافت کی تاہید میں ہیں بلکہ تعدہ نظام جو ندائے خلافت ہے پڑھ لیجئے ایک عیسائی کا خط پڑھ لیجئے اس میں اس نے کہا ہم اس نظام کے حق میں ہیں اور بدقسمتی سے آج تک مسلمان مولویوں نے یہ نظام بتایا ہی نہیں ہمیں یہ عیسائی کا خط ہے اس کے پتے کے ساتھ جو چھپ گیا ہے ندائے خلافت کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرقہ نہیں ماننا چاہتا سوال یہ ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے نظام قائم کیا تھا سنیوں سے پوچھ کے نافذ کیا تھا یہ تو آہاں پر میں کرنے کو تیار نہیں اصل میں تو حرام خوری تو ہمارے اندر پر پس ہی ہوئی ہے ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں وہ شیعوں پر الزام فلاں پر الزام مولویوں پر الزام فلاں پر الزام پہلے یہ سوچئے کہ اپنے گریبان میں جہاں کیے اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے کو تیار ہیں پھر مل جل کر ایک امیر کے ساتھ سم و تاعت کا عہد کرنے کو تیار ہیں